ناظرین بہت سارے لوگ عمران خان صاحب سے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ یہودی ایجینٹ ہیں اور جب بھی حکومت میں آئیں گے ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام کریں گے اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کے بارے میں کافی نرم رویہ رکھتے ہیں اور جب یہ حکومت میں آئیں گے تو ان کے لیے بھی کافی ردو بدل کریں گے اس متعلق عمران خان صاحب نے ایک خصوصی پیغام ریکارڈ کر آیا ہے آئیے آپ بھی سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بڑی تکلیف ہوئی یہ سن کے جس طرح کے میرے خلاف پروپیگینڈ اور فتوے دیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے پولٹکس ہے وہ لوگ جو اپنی سیاسی موت مرتے دیکھ رہے ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں اور اس لیے میں یہ وضاعت کر رہا ہوں سب سے پہلے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے نمبر دو میں قرآن پڑھی ہوئی ہے میں اپنی زندگی کوشش کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کی جو سنت ہے جو ہمیں ان کی زندگی پر اپنی زندگی گزارنے کوشش کرتا ہوں میرا ایمان اللہ پہ ہے میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے جو انسان ہمارے نبی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے اس لیے یہ کہنا کہ میں کوئی پیل تریک انصاف اقتدار میں آکے سیونٹی تری کانسٹیوشن میں کوئی چینج کرے گی قائدیانوں کے مطلق یہ بالکل جھوٹ ہے اور پروپاگینڈا ہے جو لوگ میرے خلاف فتوہ دیتے ہیں میرے سے پوچھے بغیر ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ گناہ کر رہے ہیں جب جج فیصلہ کرتا ہے دو فریق کی بات سن کے کرتا ہے انہوں نے کیوں نہیں میرے سے پوچھا کیا ان کا حق نہیں بنتا تھا میرے سے پوچھنا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے جو صاحب ہیں وہ صرف اور صرف سیاسی طور پر جنہوں نے ایک دفعہ مجھے یہودی لوگی کا اوپر کہا تھا وہ اس کے پیچھے اس پروپاگینڈا کے پیچھے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں پھر سے کہ میں ایک دوگلا انسان نہیں ہوں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میرا یقین ہے وکی لیکس نے یہ کہا تھا کہ سارے پاکستانی سیاستدان امریکنوں کو کچھ کہتے ہیں بند دروازے کے پیچھے اور پبلک میں کچھ کہتے ہیں سوائے ایک سیاستدان کے جس کا نام امران خان تھا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور جس میں ایک ملانہ حضرات جو اس کے پیچھے ہیں ان کے مطلق انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کہتے ہیں کہ امریکنوں نے کہتے ہیں مجھے وزیراعظم بنا دو جو کام چاہتے ہیں میں آپ کے لئے کر لوں گا اور پبلک میں آپ کا انہوں نے سٹانس دیکھا ہوا ہے میں اپنی پھر سے کلیر کرتا ہوں میں یہ کسی کے لئے نہیں کہہ رہا یہ میرا ایمان ہے میں اپنے ایمان کی بات کروں میں اپنی زندگی ایمان کے اوپر گزارتا ہوں تحریک انصاف کا جو نصب لین ہے یا کنابدو یا کنستائن ہم صرف اللہ کے اپنے سے ڈرتے ہیں میں کسی سے ڈر کے یہ بات نہیں کر رہا مجھے صرف تکلیف ہے کہ یہ استعمال کیا جا رہا ہے سیاست سیاستی طور کے اوپر میرے دین کو چیلنج کیا جائے جس کے پر میں اپنی زندگی گزارتا ہوں